اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے نس ایو پیس کے اندر ایک ایسا فارڈ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا دوستو ہم اس کو آن کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ فورا ہی آوٹ پٹ دیا بغیر ہی فارڈ پچھلا جاتا ہے اس کو پھر ہم آن کر کے دکھاتے ہیں جیسے ہی آن کرتے ہیں تو یہ فارڈ پچھلا جاتا ہے ہم اس کو کھولیں گے کھول کے اس کے اوپر چیک کریں گے کہ آئی ایس میں ایسا کیا فارڈ ہے یہ سیٹ ایک میکینک دوست سے ہو کے ہمارے پاس آیا ہے ہم اسے تو بار سے اس کو چیک کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان سے کیوں نہیں ٹھیک ہوا ہم آپ کو لائیو ٹھیک کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو سکھنے میں آسانی ہو دوستر سب سے پہلے ہم اس کے کٹس وغیرہ کھول لیں گے کھولنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ میٹس کی مدد سے کیسے ایفیٹیاں چیک کرنی یہ ہم نے اپن کر لیا میں کوشش کرتا ہوں گے فوکس آپ کو دکھائیں ہم صحیح یہ دیکھیں میٹس سے سب سے پہلے ایفیٹی سے کریں گے ہم سامن فورٹی میٹس کی ریڈنگ فور فٹی تھری فور سکسٹی تھری سامتھنگ اس طرح کی ریڈنگ آپ کو مصول ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایفیٹی آپ کی ٹھیک ہے تقریباً ساری ایفیٹیاں اوکے ہیں یہ بھی اوکے اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی اوکے اب ہم بریج پہ دفعہ میٹر مار لیتے ہیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے شاوش شاو نہیں کر رہا ہم پروپسن کر کے ایکچوال ریڈنگ دیتے ہیں اس کی ایکچوال ریڈنگ بلکل ٹھیک ہے اس کی اس کی بھی ریڈنگ آپ کی ایفیٹیو کی ریڈنگ کے ساتھ میچ کریں گے ایفیٹیو بھی ساری اوکے ہیں تو پھر کیا فارڈ ہو سکتا ہے اس میں میں آپ کو تکھانا چاہوں گا کہ سب کچھ اوکے ہے لیکن ہم پھر اس کی بیٹری لگا کے دفعہ چیک کرتے ہیں کہ شاید کچھ چیز شاوٹ ہو رہی ہو آن کر کے چیک کرتے ہیں اس کو دوسرے دیکھیں اس کا بھی وہی فارڈ ہے اب دیکھیں گے کہ یہ ڈی سی وولٹ ہمارے بن رہے ہیں کہ جب ہم آن کرتے ہیں تو ڈی سی وولٹ بنتے ہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آوپٹ سیکشن میں ہی فارڈ ہے دوسرے دیکھیں کہ ڈی سی وولٹ آ کے واپس جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سیکشن کام کر رہے ہیں پینتیس پچیس ہماری آئیسی کام کر رہی ہے پھر یہ دفعہ ہم چیک کر لیں گے تسلی کے لیے جب کڑک کڑک بند ہو رہا ہوں دیکھیں دو سو کچھ وولٹ آ کے واپس سے لے گئے ہیں اسی طریقے سے ہم ایسی آؤٹپٹ دیکھیں گے کہ ایسی آؤٹپٹ ہماری بند بن رہی ہے میٹروں کے پر ایسی رینج پر رکھیں گے یہاں سے سیٹ کو آن کریں سیٹ کو ہماری آؤٹپٹ بنے بغیر ہی سیٹ فالڈ پر چلا گئے اب ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ ہمارا فالڈ بنا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ہمارا فالڈ کس سیکشن میں بزاہر دیکھ لیں گے کوئی افٹی شارٹ نہ ہو ہمارا فالڈ بھی چیز نظر نہ آ رہی ہو پہلے ہم افٹیو دو بور کر لیتے ہیں کہ آیا جو میکانک نے افٹیاں لگائیں تھی کیا وہ صحیح لگی ہوئی ہیں دوستو مجھے افٹی کے افٹر آگے صحیح آ رہی ہے شک ہے میں اس کو نکال کے دکھتا ہوں کہ آیا جو نمبر یہاں پر لگنا چاہیے کیا میکانک نے وہی نمبر لگایا ہے کہ آیا جو نمبر لگا ہے ہمیں صحابی کی مدد سے پہلے نکال لگتے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں افیٹی کا نمبر کون سا لگا ہوگا ہے وظاہر ریڈنگ ہماری ساری ٹھیک آ رہی ہے لیکن ایسی کیا گلتی ہے بیچ میں جس کی وجہ سے ہمارا جیپیس آٹپوٹ نکالے بغیر ہی فالٹ پہ جا رہا ہے بس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا چینلنگ پسند آئے گا لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مل سکے دوستو یہ سکر کی مدد سے ہم ان کے ٹانگیں کھول لیتے ہیں تاکہ ہم دوسری افیٹی جب لگائیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں جو افیٹی ہم نے نکالی ہے اس کا نمبر کیا ہے تو دوستو یہ دیکھئے کہ میں کیمرے کا فوکس کر پر دکھا سکوں تو یہ دیکھئے کہ افیٹی افیٹی کا نمبر ہی اس میں کوئی اور لگا ہوا ہے سیمٹی فائف اینڈ سیمٹی فائف نمبر دوستو یہاں پہ لگتی ہے سیون فورٹی یہ پچھتر وولڈ اور پچھتر امپیر کی افیٹی ہے تو یہ ساتھ سو چالیس وولڈ کی افیٹی کی جگہ پہ کام نہیں کر سکتے اب ہم اس میں اس کا اپنی نمبر افیٹی لگا کے چیک کر لگتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا فارڈ یہ آسی کیلئے رہ سکتا ہے کہ نہیں دوستو ویڈیو میں ہی چھوشی لمبی ہے وہ اس لیے کہ میں لائیو ریپیرنگ کرتا ہوں اور ہر چیز کو ٹریس کرتا ہوں اور آپ کے سامنے دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو فارڈ ٹریس کرنے میں آسانی پیدا ہو دیکھتا ہوں تیچ اس کا ہمیشہ وہی لگانا ہے جس کی بیک اینڈ پہ پلاسٹری کا کور موجود ہو انہیں تیفٹی شارٹ ہو گیا خراب ہو سکتی ہے اس کو سوڑ کر لیتے ہیں دوستو اس کی بائسنگ وغیرہ میں نے ہر چیز چیک کر لی تھی سب کچھ ہوکے تھا ایفی ٹی بھی ہوکے تھی تو کیونکہ یہ سٹ ایک مکینک دوست کے پاس سے آیا ہے میرے پاس تو اس لئے میں نے ہر چیز کی طرف غور کیا فیلڈ افیک ٹرانسر کی درجہ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ انہوں نے نمبر ہی کوئی اور لگایا ہوا تو بس یہ ہم نے ٹانکہ لگا لی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سٹ ہمارا آن ہوا ہے یا نہیں ہم نے بیٹری لگا دی اب ہم اپنا سٹ کو آن کرتے ہیں یہ ہمیں سٹ کو آن کر دیا یہ دیکھیں ہمارا سٹ بل کو چھیک کام کر رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ ہمارا دوست بھائی نے ایف اٹی کا نمبر گرد لگا دیا تھا اس کی ورے سے ہمارا سٹ ڈسٹرپ ہو گیا تھا جس کا سوپ ویر اس کو آن نہیں کروا پا رہا تھا مکمل اور آؤٹپٹ جیسی بننے لگتی تھی تو ہمارا سٹ ڈسٹ بچ رہ جاتا تھا اگر میں آپ کو دکھاس رکھوں تو تو یو پیس آؤٹپٹ وولٹ بھی دے رہا ہے میں دیکھیں وہ 229 وولٹ آؤٹپٹ دے رہا ہے بس تو ہمارا سٹ ٹھیک ہو چکا ہے آپ سے ریکرسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے لازمی کلی کیجئے تاکہ ہم بروقت اپنی ویڈیوز آپ تک کو چاہ سکیں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم رپیر کرتے ہیں جس میں آپ کی رہنمائی کرسکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو چینل پسند آئے گا اس کو کائنڈل لائک سکرائب کیجئے گا اور جس چیز میں کمی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ میں انشاءاللہ پوری پوشش کروں گا آپ کے محار کو پورا کر سکیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم کو میں اس کو چارجنگ پر لگا کے اس کے امپیر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چارجنگ پر ہم پیر بھی دے رہا یعنی کہ یوکیس میں اور کوئی فالٹ ہی نہیں تھا صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یوکیس ٹھیک نہ ہو سکا یہ دیکھیں اور کوئٹ بھی دے رہا ہے اور چارجنگ بھی کر رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم پیر بھی دے رہا کہ گائز ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد امید کرتا ہوں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے بھی اچھا اچھے طریقے سے سکھا سکیں اگر میرا طریقہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک سپرائب اور شیئر لازمی کیجئے یہ دیکھیں پورے بولٹس ہر چیز ایکوریٹ ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی